اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے پی این نیوز ایشٹی اور میں ہوں علیزہ علی پاکستان تین ماہ بعد کرونا سے ایک روز میں کم ترین اموات ملک میں کرونا سے اموات میں بتدریج کمی آ رہی ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران صرف ستائیس اموات رپورٹ ہوئی ہیں جو تین ماہ کے دوران ایک روز میں وائرس سے سب سے کم اموات ہیں پاکستان میں کرونا کے ازاد و شمار بتانے والی ویب سائٹ covid.gov.pk کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک بر میں کرونا کے چیلیس ہزار دو سو انتر ٹیس کیے گئے جن میں سے نو سو اکانوے افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ستائیس ہلاک تین ہوئی سرکاری رپورٹ کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کے مصبت کیسز کی شراب دو شارعہ چولہ فیصد رہی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا سے ہونے والی امباد 21 مارچ کے بعد ایک روز میں سب سے کم امباد ہیں 21 مارچ کو پاکستان میں کرونا سے بیس ہلاکتے رپورٹ ہوئی تھی ملک میں کرونا سے اب تک مجموعی طور پر امباد کی تعداد 21,940 ہو گئی اور پل کیسز کی تعداد 9,17,218 ہو چکی ہے جبکہ اب تک وائرس سے 8,89,787 افراد سے ہجاب بھی ہوئے ہیں چاگی کوئٹہ جانے والی مالگاڑی کی چھے بوگیاں ٹریک سے اتر کر اُلٹ گئی ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد پاک ایران ریل سرورت موتل ہو گئی گھوٹکی اور کوٹری کے بعد ٹرین کا ایک اور حادثہ پیش آیا ہے اطلاعات کے مطابق چاگی میں کوئٹہ جانے والی مالگاڑی کی چھے بوگیاں ٹریک کی خصہ حالی کے باعث پٹری سے اتر گئی کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تاہم بوگیوں میں مجود مال زمین پر بکھر گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریک کی مکتوش حالت اور پٹری پر پڑی ہوئی ریت کے ڈیر مزید کسی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں ذرائع کے مطابق پاک ایران ریلوے ٹریک پر جگہ جگہ جمع ریت حادثات کا باعث بننے لگی پاک ایران ریلوے ٹریک کی حالت انتہائی بسیدہ ہو چکی ہے جس کی مرمت کی اشد ضرورت ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کے پی این نیوز ایش ڈی